جی تو دوستو آج بھی ہم حاضر ہیں ایک نئے آنے والے بلوگ بسٹر ڈراما کے بارے میں معلومات لے کر یہ ڈراما سیریل جو ہے آپ سب کے فیورٹ اداکاروں اور پاکستان کے محرور اور معروف اور مایناز ایکٹر اور ایکٹریسز پر مشتمل ہوگا اس ڈراما کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ڈراما سیریل جو ہے اس ڈراما کے بارے میں ٹائٹل تو آپ جان ہی چکے ہوں گے اس ڈراما کی کاسٹ کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے یہ ڈراما سیریل کس کی پروڈکشن ہے اور یہ ڈراما سیریل کس چینل پر پیش کیا جائے گا یہ تمام معلومات ہم آپ کو بتائیں گے اور اس ڈرامے کی سٹوری لائن کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ڈراما سیریل کس سٹوری لائن پر بیس کرے گا اور اس ڈرامے میں معاشرے کی کون کون سی برائیوں کے بارے میں شو اجاگر کیا جائے گا جی تو دوستو آج ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہم نئے آنے والے ڈراماز کے بارے میں بروقت معلومات فراہم کرتے رہیں جی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ڈراماز سیرے آپ سب کی فیوریٹ اداکارہ نیلم منیر کا ہے نیلم مریر آج کر اپنے نئے ڈراماز جو آ رہا ہے اس میں کہیں دیپ چلے میں اپنے کرتا فن کے جوہر دکھا رہی ہیں نیرم مریر نے ابھی اس نئے آنے والے ڈراماز میں ان کے ساتھ جو لیل سٹار ہوں گے وہاں جلی ہوں گے اور اس ڈراماز کا ٹائٹل آپ جان چکے ہوں گے جی تو اس ڈراماز کا ٹائٹل بکھرے موتی ہوگا اور یہ ڈراماز سیریل سنہ شان آواز اور سمینہ ہمائی و سعید کی مشتر کا نیسٹ لیور پروڈکشن کے بین اتلے پیش کیا جائے گا اور یہ ڈراماز سیریل کے سٹوری لائن کے بارے میں بات کر لیں تو اس ڈرامے میں آپ کو چائلڈ ابیوز کے بارے میں شعور و آگئی فرام کی جائے گی ہمارے معاشرے کی برائیوں کے بارے میں ایک واضح اور کلیر لوگوں کو مثال دی جائے گی کہ چائلڈ ابیوز اصل میں کیا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس سے تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے یہ تمام باتیں ہم آپ اس ڈرامے میں پیش کیا جائیں گی تو اس ڈرامے میں وہاں چلی نیلہ منیر کے ساتھ جو اور کردار نظر آئیں گے ان میں سمینہ احمد بھی ہوں گی راشد فروکی بھی ہوں گے اور یہ اس کی ابھی تک جو لیڈ کاسٹ ہے وہ یہ ہے اور اس میں دیگر اداکار بھی ہوں گے جو کہ آپ کو بعد میں ڈراموں میں معلوم ہو جائیں گے جی تو یہ ڈراما سیریل کون سے چینل پر پیش کیا جائے گا یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ڈراما سیریل ایئر وائی ڈیجیٹل پر پیش کیا جائے گا اور رمضان کے بعد اس ڈرامے کو ہونر کر دیا جائے گا یہ تو دوستو امید ہے آپ کو ایک نئے آنے والی ڈراما کے بارے میں ایک توفیس ساری معلومات مل گئی ہوں گی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ڈراما کے بارے میں معلومات ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ